نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا انفینیٹی نولیج میں تو دوستو تیجس فائٹر جیٹ کے رڈار کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آیا ہے تو کیا ہے یہ نیوز آئیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں سو دیشی رکشہ وہ گھوگو کو بڑھاوہ دینے کے لیے انڈین ائر فورس میں شامل کیے جانے والے 123 LCA تیجس میں کم سے کم 51% میں اسرائیلی رڈار کی جگہ اتم رڈار ہوگا جو کی فائٹر جیٹ کو پہلے بیچ میں ملے گا اس میں یہ رڈار ہوگا یہ 123 تیجس فائٹر جیٹ کی ڈیل ہے اس ڈیل میں 40 اور 83 فائٹر جیٹ کا ایک اہم رول ہے 40 فائٹر جیٹ میں میکنیکل رڈار ہوگا یہ رڈار اسرائیلی رڈار ہے اور 83 فائٹر جیٹ میں AESA رڈار ہوگا یعنی ایکٹیویٹ الیکٹرونیکن سکیننگ ایرے رڈار اس آدیش کو فروری کے فرسٹ ویک میں دیا گیا ہے ہمارے پاس بننے والے 21 وی تیجس MK1A میں اتم رڈار ہوگا اتم رڈار کی بات کریں تو اتم رڈار ایک جبردست پورفومنس دینے والا رڈار ہے ہم نے پہلے ہی HAL کے ساتھ MOU سائن کر لیا ہے ڈیارڈیو کے چیئرمن نے یہ ہے بارٹ ٹائمز آف انڈیا کے سامنے بتائی 83 میں سے 63 سب دیشی رڈار ہوں گے جو LRDE دوارہ وکشت کیے گئے ہیں ٹائمز آف انڈیا نے 2019 میں بتایا تھا کہ اتم رڈار AESA رڈار ELM2052 اسرائیل کی فرم ELTA سے بدلنے کی سمبھاونا ہے رکشہ اوکرنوں میں سب دیشی سامان کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں HAL کو پریزنٹ ٹائم میں 52 پرتیشت سامان انڈیا ہے اور آرماندون جی نے کہا ہے کہ ہمارے دوارہ کیے گئی ڈیلیوڈی کی سمیں سیما کو دیکھتے ہوئے ہم 20 اسرائیلی رڈار کے لیے اوڈر دیں گے اور اس کے بعد اتم رڈار ہونا چاہیے اور کہا کہ تیجس میں 62 سے 65 پرتیشت سامان سب دیشی کرنے کا ٹارگٹ ہے اتم رڈار ایک اتیادھونک AESA رڈار ہے یعنی ایکٹیویٹ الیکٹرونیکل سکیننگ ایرے رڈار ہے یہ جو کئی ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے اور یہ رڈار ہائی ریجولیشن پکچر بھی سینڈ کر سکتا ہے تینکس فور وچنگ دس ویڈیو